ڈاکٹر زیا آپ سے بات شروع کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے انتہائی مختصر کہ ایک صحت مند معاشرہ کس کو کہتے ہیں اور وہ کیسے بنتا ہے بہت شکریہ بلال بھائی کہ آپ کے جو گفتکو تھی شروع میں آپ کو مارتے میں اس کو سن رہا تھا اور میں اپنے آپ کو ایک استاد کے رول میں ایک والد کے رول میں اور ایک معاشر کا فرد ہونے کے رول میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے تسالی باتوں کا جواب بڑے مختصر انداز میں جامعی انداز میں بیان کیا جو آپ میرے سے جانتنے چاہ رہے ہیں لیکن ایک معاشرہ وہ ہے جہاں سے مجھے اپنی زندگی گزارنے کا حق دیا جاتا ہے اور ریاست مجھے وہ ماحول مرہیہ کرتی ہے جہاں پہ میں اپنی زندگی بلا خوف و خطر گزار سکتا ہوں ڈاٹر صاحب اس کے دنیا جہان میں کوئی مثال میں دے سکتا ہوں آپ مجھے کوئی بتا سکتے ہیں کون سا وہ جگہ ہے جو گرافیکلی جہاں پہ یہ سب چیزیں ہیں یا یہ صرف خیال اور تھیوری ہے دیکھیں بلال بھائی یہ بانترست ہے آپ کی کہ دیکھیں جرم کی کہانی جو ہے وہ حاویل اور قابیل سے شروع ہوتی ہے حاویل نے اپنے بھائی کو مار دیا دیکھیں انسان کی سرشت میں سرکشی ہے انسان کی سرشت میں گناہ ہے غلطی کرنا ہے لیکن ہزار اور جزار سے جزار سکر اس معاشرے کو قائم رکھتا ہے خدا کا خوف ہے خدا کا خوف نہیں ہے تو فیرون ہونا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک کیفیت کا نام ہے جب آپ اپنے خدا کو اس کی ربوبیت کا بھی انکار کہہ لیتے ہیں یہ کیفیت ہے کیونکہ کسی پر بھی آ سکتی ہے کیا بات لیکن میں تو گزارشی کرتا ہوں سر کہ جو بات آپ نے کہی ہاں میں بالکل یہ بات کہنے کو تیار ہوں میں اثر خاصا گھوما ہوں میں کانفرنسز ایٹنٹ کرنے کے لیے جاتا ہوں میں رات کے دو بجے سپیر میں راستہ بھول جاتا ہوں تو مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میں رکھ جاؤ گا میں کسی بس میں میں زبان نہیں جانتا تو میں بس میں سوار ہوتا ہوں تو میں ڈرائیگور کو اشاروں سے بتاتا ہوں اور ہوتل کا کارڈ بکھاتا ہوں کہ میں یہاں پہ جانا ہے تو وہ مجھے اشاروں سے کہتا ہے کہ تم بیٹھ جاؤ اور جب کبھی بس آخری جگہ پہ آکھے رک جائے گی تو میں وہاں پہ رکھوں گا جہاں میں سامنے تمہارا بھولتا ہوگا لوٹ سب آپ خوش قسمت ترین انسان ہے اس کائنات کے اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میں سپین میں لٹا ہوں میں پیرس میں لٹا ہوں میں انگلینڈ میں لٹا ہوں میں امریکہ میں لٹا ہوں امریکہ کے میں ائرپورٹ پہ کھڑا ہوں اور اپنے بیگ کو میں اٹھا رہا ہوں ائرپورٹ کے اوپر چھتیس ہزار کیمرو کی موجودگی میں اپنے لگے جوٹھا رہا ہوں جب لگے جوٹھا کے پیچھے دیکھا ہے تو ہینڈ کیری غیب تھا نہیں دنیا میں کسی جگہ ہینڈ کیری میرا غائب نہیں ہوا امریکہ میں ہوا لیکن سکینڈل نہیں ہے پولیس نے رپورٹی نہیں درج کی کارڈ دے دیا کہتے جی اٹھ سو ڈورر لگو میں نے کہا اٹھ سو نہیں لوں گا رپورٹ دو کہ میرے پاس یہ کریڈٹ ہے زیوی پہ کہ امریکہ میں چوری کر آئی ہے کتب صاحب نے نہیں لیکن کیا کسی نے آپ کی رپورٹ لکھنے سے انکار کیا تھا سر ایپسلوٹی 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 کارڈ دے دیا انہوں نے کہا کوئی رپورٹ شپورٹ نہیں ہے آپ لائی نہیں تھے بیک اور کہا کیمرے اوپر پڑے ہوں یا کیمرے دیکھو میرے سٹی کے کیمرے ناکام ہیں ان کے ائرپورٹ کے کیمرے ناکام تھے وہ کہتے ہیں مہاربس وٹی جی نہیں یہ آپ جوٹ بول رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم نہ اپنے آپ کو انڈرمائن کرنے ہیں نہیں میں نے اس طرح ایک گزارش یہ تھی قلال تھا ہی کہ میں یہ نہیں کہتے میں نے اسی لئے کہا کہ تزا اور تزا کا نظام معاشروں کو راہ راستے رکھتا ہے بہرحال انسان کی سرکشی ہے انسان کی سرکشی میں غلط کام کرنا ہے لیکن جو بات میں کہنا چاہے کہ آپ نے کہا کہ اس طرح کا معاشرہ ایکزست کرتا ہے تو میں نے کہا یہ بات بھی درست ہے کہ وہاں پہ بھی جرم ہوتا ہے لیکن وہاں پہ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میں اگر اپنی کوئی بہتر سنانے کے لئے کسی کے پاس جاؤں گا کہ میری بات نہیں سنی جائے گی ایکسپشنز ہر جگہ پہ موجود ہوں گی لیکن انہیں ایکسپشنز کی ایکسٹینٹ کتنی ہے اس میں اس کی فرکرنسی کتنی ہے شاید اس بات میں فرق ضرور ہوگا اور میں اس آخری جملہ کہنا چاہتا مجھے پتہ ہے آپ کے آج ماشاءاللہ بڑے لرلک پینلیسٹ ہیں بلال بھائی گزارشی ہے ریاست اپنے ملک میں برسنے والے لوگوں کی جان اور مال کی تحفظ کی ذمہ دار ہے سوشل میڈیا سے ایکسپلائٹ ہو رہا ہے یہ خڑک سے جلتے ہوئے ایکسپلائٹ ہوتا ہے یا میرے گھر میں رہتے ہوئے میں حکومت خلف ہوتے ہیں یہ بہرحال ایٹی میٹی ریاست کی ذمہ داری ہے سوشل میڈیا ایک فنومنہ ہے کیا ہم نے آج صرف دیکھا تھا یہ پیدا ہو رہا تھا میں نے اپنا فیس بک آکاونٹ سے دوزر چھے میں یا دوزر سات میں بنایا تھا لیکن آج بھی اس پہ شاید سو کے قریب صرف میرے ذاتی جو کلوز میری فیولی کے لوگ ہیں صرف اس پہ لوگ موجود ہیں اس کے علاوہ شاید ابھی بھی شاید ان کی تعداد سو سے زیادہ نہیں ہے جس بات سے انکار نہیں ہے کیا جسی موبائل آیا تھا لوگوں کے خوف نہیں تھے کہ یہ مسیوس ہوگا کیا جب ٹیلی فون ایون آیا تھا جب پانچ سال پاٹ ٹیلی فون لگتا تھا تو کیا تب وہ مسیوس نہیں ہوتا تھا یہ ہمیں اپنی جنریشن کو ایک سوسائیٹی کا اور بڑوں والا رول ہے جو بلکسمتی سے ہمارے معاشرے سے انکار ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو رول موڈل نہیں دے پارے میں بھی اتنا ہی برا ہوں جس میں پر سر بچے برے ہو سکتے ہیں بہت عالی بات کیوں صاحب بہت عالی بات